ایک بات میری اس پر سن لو بلکل بڑھ رہے ہیں گینگسٹر بلکل یہ اتنکوادیوں سے جارہ خطرنا ہے یہ بہت اچھا سوال کیا آپ لے ان گینگسٹر کو میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہنا چاہتا ہوں کہ یو پی کے یوگی نات چیم منسٹر کو دیکھ لیں اور وہاں کے پولیس کو دیکھ لیں بغاتے ہیں تو تھا تھا مارتے ہیں رک جائیں جے اگر یہ اپنی آتوں سے نہ تھدھرے تو یو پی کا اتحاص اب کا دیکھ لیں کم سے کم تین چار سو کھے قریب جو کرمینل سے ٹھوک دیئے گئے پولس مقابلے اپنے راستے کو بدلیں اپنے راستے کو بدل کر کے اچھے کام کریں اپنا کاروبار کریں نہیں تو آنے والے وقت کے اندر کتنی دیر تک پولیس برداشت کرے گی کتنی دیر تک کیپٹن امریندر سنگھ برداشت کرے گا اور کیپٹن امریندر سنگھ ایسے کام ہیں بلکل کمپرویز کرنے والے نہیں ہیں ایک حد ہوتی ہے ایک سیما ہوتی ہے اگر وہ سیما پار کرتے رہیں گے تو مجھے یہ یقین ہے کہ پنجاب کی پولیس یو پی کی طرح جیسے ٹھوکا ہے ایسے ہی ان کو ٹھوکے گی یہ غلط فہمی میں نہ رہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں نمسکار میں سورج کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں پلپل نیوش ڈیرہ ویواد کو لے کر کے منیم درجیت سنگھ بٹا نے آروپ لگایا کہ راجنیتاؤں کی پہنچ اور ادھیکاریوں کے شئے کی وجہ سے ڈیرہ ویواد بڑھتا ہی چلا گیا بڑے بڑے راجنیتاؤں یہاں آ کر کے متھا ٹھیکتے تھے ڈیرہ کو لگنے لگا تھا کہ سیم میں خود بنا سکتا ہوں لاکھوں کروڑے ووٹر میرے ہاتھ میں ہے جس کی وجہ سے راجنیتاؤں نے بھی اس کا ساتھ دینا شروع کیا تھا انہوں نے کہا کہ پرساسن کی اس میں کوئی گلتی نہیں ہے پرساسن ویسے ہی چلتا ہے جیسے راجنیتاؤں چلاتے ہیں پرساسن کو تو جلدی ہی سدھار آ جا سکتا ہے لیکن سدھرنا نیتاؤں کو ہوگا آخر وہ کب سودھ رہیں گے ڈیکھ رہے ہیں پلپل نیوز کی ایک خاص ریپورٹ ڈیکھ رہے ہیں بہت اچھا ہے یہ جو مدے ہیں نارکو ٹیرزم کا مردہ ہوا ہے یا آتھنک واد کا مردہ یا ڈیر آواز کا مردہ ہوا ہے یہ جمہداری ہم کیوں نہیں اٹھا تھے میں بھی تو ان میں ہوں میں بھی تو ایک پرانا راجنیتک ہوں پر اپنے مقصد کبھی بٹکا نہیں جب لچے سودے کا معاملہ ساتھ سال پہلے آیا تھا تو مجھے کئی ایمیل ایز کئی ایم پی کے فون آئے تھے یہ کیا کرتی ہے ہمارا ووٹ بینک ہے میں کہا بھاڑ میں گیا آپ کا ووٹ بینک ہم نے پنجاب بچانا ہے ہم نے رات کو بچانا ہے ہم نے اپنے گروہوں کو چاہے کریشن بھگوان ہو چاہے وشنو بھگوان ہو چاہے گروہ بھومین سنگھ مہاراج ہو اپنے درموں کا اپمان نہیں انہیں دینا ہے ہم اپنے مدے سے نہیں اٹھے آخری دم تک رہے آپ نے جو کیریہ نشہ پڑھ رہا ہے ہر چیز پولیس پہ ٹھوک دو ہر چیز پرشاشن پہ ٹھوک دو پرشاشن پولیس کتنا کام کرے گی وہ تو اپنی جمعیداری جتنی ہو سکتی نباتیں ہیں ہمارے شوچل آرگنائزیشن کی کیا جمعیدار ہے لوگوں نے اجیو بنائی ہیں کہیں سے فنڈنگ آتی ہے لوگوں نے راجنے تک لوگ ووٹ کی خاطر کرتے ہیں ہمارے بلوک پریزنٹ ہیں ہمارے پنچائت کے میمبر ہیں ہمارے سرپانچ ہیں میں پورے پنجاب اتر سب کی بات کر رہا ہوں کہ ہماری جمعیداری کیا ہے ہم اپنے ورکر کو جمعیداری کیا دیتے ہیں کہ آپ نے کیا کام کرتے ہیں ورکر کی جمعیداری کیا ہے کارکرتہ کی جمعیداری کیا ہے اس کی جمعیداری کیوں نہیں لگائی جاتی ہے ہر پولیٹیکل پارٹی یہ کام چونی چلتی ہے ہر بات ووٹ ہر بات ستا ملے کا چناؤ آیا کار پیشنٹ کا چناؤ آیا کار پیشنٹ کا چناؤ آیا کمیٹی کا چناؤ آیا چناؤں میں زندگی گزر رہی سمجھ سیاں بڑھتی جاری ہم کب سوچیں گے کب سمجھیں گے کتنی دیر تک پولیس کو کتنی دیر تک پرشاچن کو ہم گناہ گاں ٹھہراتے رہیں گے ہم کیا ہیں ہماری جمعہ داری کیا ہے اُس طرف ہم کیوں نہیں جاتے اور پریس کو پوچھنا چاہیے پولیٹیشنوں سے کہ یہ آپ کے بلوک پریڈیٹنٹ ہے آپ کے وارڈ پریڈیٹنٹ ہے اتنکواد کے خلاف ڈھٹ کے لڑائی لڑی ہم نے کورسی ثطہ کے لیے لڑائی نہیں لڑی ہم نے چناؤں نہیں لڑنا تھا پر اتنکوادیوں نے کہا جب بٹا چناؤں لڑے گا بمبو سے اڑا دے گا ووٹ ڈالنے جائے گا ہاتھ کار دے گئے ہم نے موت کو قبول کیا ہم نے اتنکوادیوں کی چیلنج کو قبول کیا ہم انشانتی آپ کو دیا ہم انشانتی دے کر کے پورے راشن میں نکل گئے ہم بھی تو آپ کے سامنے مببو سے بچے ہوئے بیٹھا نہیں جاتا ہم بھی تو آپ کے سامنے انسان ہیں بیٹا جی نشے کو نشے کو لے کر بھی آپ کوئی محیم شون کر رہے ہیں کہ اس کے لئے بھی آپ نے انتقواد کی خلاف لڑائی لڑی لیکن آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک طرح کا ٹیوریزم ہے ان لوگوں کی نسل خراب جاتا ہے آنے والی نسل خراب ہو گیا کیا پولیس کی جمعیداری نہیں بنتی پولیس کی انیک ویڈیو روزانہ وائرل ہوتی ہے تذکروں کے ساتھ بیلی بکتی کی چیزیں سامنے آتی ہیں پولیس کی جمعیداری ہیں سوچ پرساسن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم کہیں پولیس کی جمعیداری نہیں پولیس کی جمعیداری بنتی ہے پر پولیٹیشن کب اپنے آپ کو ساپ سترہ کرے گا جیسے لچہ سودہ کی بات کرتے ہیں پولیس کی جہاں کیا کرنے آیا تھا بتائیے آپ آپ سے سوال پوچھنا چاہتا پھوڑنا نے جیٹ پولیس چورکشا کیوں دی تھی آپ سے سوال کرنا چاہتا ہم پولیس کی جمعیداری کیا ہے ووڈ بینک کی خاتر کپرویس کر لیتے ہیں وہ تو ہی باتپا نہیں سکتے باتپا ہو جا کانگریس ہو کوئی پارٹی ہو مجھے کسی کا فکر نہیں ہے جیٹ پولیس چورکشا کس نے دی تھی کیا ہتنکواتیوں سے بابا لڑا تھا گروہ گوبین سنگھ مہراج اس کا روپ دارن کر کے امرش چکارک کون برداش کرے گا اس کے بعد جیٹ پولیس چورکشا پائر برگیڈی بھی اپنا لگا لیا ایمبولنس بھی اپنی لگا لیا اور جب کوٹ میں جاتا ہے بابا تو آٹھ سو گاڑیاں لے کے جاتا ہے بھائے کہاں پرشاشن سویا ہے کہاں ہم سوئے ہیں کہاں پولیٹیکل پارٹیاں سوئی ہیں شاہ کس نے دی شاہ تو ہم نے دی نا چاہے پنجاب کے پولیٹیشن ہو چاہے حریانہ کے ہو شاہ تو ہم نے دی بابا کی یقات کیا تھی کہیں کھنا ہو جاتا ہے آج ہے بابا کئی گھومتے پیتے ہم بھی دو بابا کے غلاب لڑے آج بھی ہیں اس وقت بھی تھے ہم سرنگے ڈنڈے لے کے جاؤں میں نا لوگ نکلتے لے سرنگے ڈنڈے لے کے جاؤں میں نا اور جو نکل پہ ہمارے کاملے میں آ جاتا جا جا مار دیتے تھے پر ہم اکیلے بچے بار بار رہ جاتے تھے بارت مارکت کے آر پیتا ہے ہم سرنگے ڈنڈے لے کے لے کے لئے مومنٹ گھڑی کی آج چانتی ملی آج وہ مومنٹ ہے ہمار آدمی پولیٹی ہم سرنگے